ناظرین اسلام علیکم آپ سب کو عید مبارک اگرچہ کرونا وائرس کی صورتحال اور یہ جو تیارے کا حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس عید کے رنگ بہت پھیکے ہیں لیکن بہرحال زندگی کو تو ہر صورت آگے چلنا ہی ہوتا ہے اب ہم نے اگر بات کی ہے تیارے کے حادثے کی تو آپ کو بتائیں کہ اس حادثے کی تحقیقات میں کچھ بہت اہم پیشرفت ہوئی ہے اور نئے انکشافات سامنے آئے ہیں یہ انکشافات کیا ہیں اس کی تفصیل ذرا آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تیارہ لینڈنگ کی پہلی کوشش میں ائرپورٹ کے رنوے پر پہنچ گیا تھا اور اس تیارے نے رنوے پر لینڈنگ بھی کی اور اس سلسلے میں رنوے پر جو کیمرے لگے ہوتے ہیں ان سے جو فوٹیجز ملی ہیں اور جو تصاویر ملی ہیں جو ویڈیوز ملی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس تیارے نے رنوے پر لینڈ کیا تو اس تیارے کے جو لینڈنگ گیر ہیں وہ نہیں کھلے ہوئے تھے اور جب تیارے نے رنوے کی سطح کو ٹچ کیا تو تیارے کے جو دونوں انجن تھے انہوں نے رنوے کے ساتھ رگڑ کھائی اور یہ رگڑ بہت شدید تھی اور کافی دیر تک یہ جو انجن تھے یہ رنوے کی سطح سے رگڑ کھاتے رہے اور اس کے بعد پائلٹ نے تیارے کو دوبارہ فضاء میں بلند کر لیا اب یہاں جو مائرین ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر تیارے کے جو لینڈنگ گیر تھے وہ کیوں نہیں کھلے ہوئے تھے اس سلسلے میں دو تھیریز پیش کی جاری ہیں ایک جو تھیری ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو پائلٹ کو پتا تھا کہ تیارے کے لینڈنگ گیر میں خرابی ہے اور وہ کسی خرابی کی وجہ سے لینڈنگ گیر نہیں کھل رہے تو اس صورتحال میں جو ایوییشن کے مائرین ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پائلٹ کنٹرول ٹاور کو آگاہ کرتا ہے کہ اس کے جہاز میں کسی خرابی کی وجہ سے لینڈنگ گیر نہیں کھل رہے اور اس کے بعد کنٹرول ٹاور جو ہے وہ پائلٹ کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنے جہاز کو نیچے لے کے آئے یعنی نچلی پرواز کرے اور جو گراؤن پہ انجینئر ہوتے ہیں وہ پھر جہاز کے لینڈنگ گیر کا معاینہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لینڈنگ گیر کس وجہ سے نہیں کھل رہے اور وہ پھر ممکنہ جو تجاویز ہوتی ہیں ان لینڈنگ گیر کو کھولنے کے لیے وہ پائلٹ تک پہنچائی جاتی ہیں اور مین وائل پائلٹ جو ہے وہ فضاء میں چکر لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان تجاویز کی روشنی میں وہ لینڈنگ گیر کو کھولنے کی کوشش کرے لیکن اگر اس کے باوجود لینڈنگ گیر نہ کھل رہا ہو تو پھر تیارے کو پیٹ کے بل رنوے پر لینڈ کرانے کی ایک پلاننگ کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں رنوے پر ایک مخصوص فوم جو ہوتا ہے اس کا سپریہ کیا جاتا ہے اور اس مخصوص فوم کی ایک تیہ بنائی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹ کے بل یہ تیارہ رنوے پر لینڈ کرے تو جو اس کو رگڑ لگنی ہے اس سے اس تیارے میں آگ لگنے کے جو خرچات ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولنس گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی فوری طور پر رنوے پر موجود ہوتی ہیں اور جو آگ بجانے والی گاڑیاں ہیں وہ بھی فوری طور پر ان کو بھی کال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایس اوپیز ہیں وہ بھی ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں تو ماہرین یہاں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ لینڈنگ گیر میں کوئی خرابی تھی اور پائلٹ کو اگر پتا تھا کہ یہ لینڈنگ گیر میں خرابی ہے تو کیا پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو اس ہنگامی صورتحال سے آگاہ کیا تھا کیونکہ جب لینڈنگ گیر میں خرابی ہو اور پائلٹ کو پتا ہو تو پھر وہ یقینا جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے اس کو اس ہنگامی صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور اگر ایسا کیا گیا تو کیا پہلی لینڈنگ کے وقت ائرپورٹ پر وہ جو حفاظتی انتظامات تھے یعنی وہ جو فوم کو بچھایا جانا تھا اور جو ایمبولنس گاڑیاں یا آگ بجانے والی گاڑیاں تھی وہ کیا وہاں موجود تھیں اس کے ساتھ جو دوسری تھیری بیان کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ شاید پائلٹ جو ہے وہ لینڈنگ گیر کھولنا بھول گیا تھا اور جب اس نے ٹچ ڈاؤن کیا رنوے کے اوپر اور جب وہ اس نے اپنا جہاز رنوے پر لینڈ کیا تو اس وقت اس کو احساس ہوا کہ جہاز کے جو لینڈنگ گیرز ہیں وہ نہیں کھولے ہوئے اور اس دوران جب دونوں انجن جو ہیں وہ باری باری رنوے کی زمین سے ٹکرائے اور ان کو بہت زیادہ شدید رگڑ لگی تو پھر جو پائلٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا امیجیٹلی کہ جہاز کو فضاء میں دوبارہ بلند کیا جائے اور ماہرین کے مطابق اس کی ممکنہ وجہ یہی ہوگی کہ پائلٹ نے جو دوبارہ ایک فضاء میں چکر لگایا اور اس دوران اس نے وہ لینڈنگ گیر جو ہے اس کو کھولنے کی دوبارہ کوشش کی ہوگی لیکن چونکہ وہ جو انجنز تھے وہ رنوے سے ٹکرانے کے بعد ان کو بہت زیادہ رگڑ لگی تھی تو ان میں مینوائل فرنی خرابی ہو گئی اور پھر جس دوران پائلٹ لینڈنگ گیر کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران دونوں انجنز جو ہیں وہ فیل ہو گئے اور اس کے بعد پائلٹ نے رنوے تک پہنچنے کی کوشش تو کی لیکن رنوے کے قریب ہی ایک انچی امارت سے ٹکرا کے تیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا لیکن اس سلسلے میں کچھ ایوییشن کے مائرین سے جو ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اس تھیری پر بھی بڑے سوالات اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بڑے تیارے ہوتے ہیں جس طرح کا یہ تیارہ تھا اے تھری ٹونٹی جو ائر بس ہے اور یہ نسبتاً جدید تیارہ بھی ہے تو ان ایوییشن مائرین کے مطابق یہ جو تیارے ہوتے ہیں ان میں اگر لینڈنگ گئر جو ہے وہ پائلٹ کھولنا بھول جائے تو ان کا جو وارننگ سسٹم ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ موثر ہوتا ہے اور وہ بار بار جو ہے وہ پائلٹ کو آگاہ کرتا ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گئر نہیں کھولے ہوئے تو اس لیے یہ ایوییشن کے جو مائرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر پائلٹ کسی وجہ سے لینڈنگ گئر کھولنے میں وہ بھول بھی گیا کہ اس کو لینڈنگ گئر کھولنے ہیں تو یہ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ بار بار پائلٹ کو وارن کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ پائلٹ جو ہے وہ لینڈنگ گئر نہ کھولے اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو بڑے تیارے ہوتے ہیں ان میں ایک معامل پائلٹ بھی ہوتا ہے اور ایک پوری ایس او پیز کی چیک لسٹ ہوتی ہے ٹیک آف کرتے ہوئے بھی اور لینڈنگ کے وقت بھی اور جو پائلٹ اور معامل پائلٹ ہیں یہ اس چیک لسٹ کو پوائنٹ وائز ٹک کرتے ہیں کہ یہ یہ ایس او پیز جو ہیں ان پر عمل درامت کر لیا گیا ہے اس لیے ان ماہرین کے مطابق اس چیز کے امکانات بظاہر بہت کم نظر آتے ہیں کہ پائلٹ جو ہے وہ لینڈنگ گئر کھولنا جو ہے اسے یاد ہی نہ رہا ہو اور ماہرین یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لینڈنگ گئر کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی اس قسم کی خرابی ہوئی ہو کہ پائلٹ تو یہ سمجھا ہو کہ اس نے لینڈنگ گئر کھول دیئے ہیں یعنی جس کمانڈ سے یا جس نظام کے تحت وہ لینڈنگ گئر کھولے جاتے ہیں اس نے تو اپنی طرف سے لینڈنگ گئر کھولے ہوں لیکن کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے وہ لینڈنگ گئر جو ہیں وہ نہ کھولے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے جو ایوییشن کے مائرین ہیں ان کے مطابق کہ وہ جو ایک وارننگ والا سسٹم ہے وہ اگرچہ بہت موثر ہوتا ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے وہ وارننگ جو ہے وہ جہاز کے اندر جو ایک وارننگ ملتی ہے اس صورتحال میں وہ وارننگ کا نظام جو ہے وہ کسی تقنیقی خرابی کے وجہ سے آن نہ ہوا ہو اب یہ ایک معاملہ بن گیا ہے کہ پائلٹ نے جب پہلی مرتبہ لینڈ کیا اور اس وقت اس کے جو لینڈنگ گئر تھے وہ بھی نہیں کھولے ہوئے تھے اور وہ جو فوٹیجز ملی ہیں جو رنوے پر لگے ہوئے کیمروں سے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ لینڈنگ گئر نہیں کھولے ہوئے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ کیا پائلٹ کو پتا تھا کہ لینڈنگ گئر نہیں کھولے ہوئے اور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پائلٹ نے جو پہلی اٹمٹ کی لینڈنگ کی اس وقت اس نے کنٹرول ٹاور کو آگاہ کر دیا ہو کہ اس جہاز کے لینڈنگ گئر نہیں کھول رہے اور اس نے امرجنسی لینڈنگ کرنی ہے لیکن چونکہ ممکنہ طور پر یہ مفروضہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کے انتظامات نہیں تھے اس وجہ سے پائلٹ نے جب جہاز جو ہے وہ لینڈنگ گئر کے بغیر ہی رنوے پر اتارا اور جب اس کو محسوس ہوا کہ وہ حفاظتی انتظامات یعنی وہ فوم کی وہ تیہ جو ایک سطح وہ رنوے کے اوپر بچھائی جاتی ہے وہ نہیں ہے تو اس نے دوبارہ سے جہاز کو فضاء میں اڑا لیا تو اب جو سارا تحقیقات کا میور ہے وہ اس نکتے کے گرد ہے کہ لینڈنگ گئر جب رنوے پر پہلی مرتبہ جہاز نے لینڈ کیا تو اس وقت کیوں نہیں کھولے ہوئے تھے اور اس کے متعلق کنٹرول ٹاور کو کیا پہلے سے معلوم تھا یا نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ اس تحقیقات میں یہ بھی بتایا گیا ہے اور ہماری جو ایوییشن کے مائرین سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ جس امارت سے ٹکرا کر یہ تیارہ تباہ ہوا اگر وہ امارت اس بلندی پر نہ ہوتی تو پھر یہ ساٹھ سے ایک سو بیس سیکنڈ یعنی صرف ایک سے دو منٹ میں رنوے کا جو ایک اپتدائی علاقہ ہے وہاں تک پہنچ سکتا تھا اور اگر یہ جہاز اس علاقے تک پہنچ جاتا رنوے کے اپتدائی سے تک تو شاید یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ اس سے کم ہوتا اور جو ایوییشن کے مائرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ رنوے کے اطراف کسی بھی ائرپورٹ کے رنوے کے اطراف اس طرح کی آبادیاں کا ہونا ایک بہت بڑی غفلت ہے اور یہ جو امارت کی انچائی تھی یہ بھی جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں کہ رنوے کے اطراف اگر کوئی امارت بننی بھی ہے تو اس کی کتنی انچائی ہونی چاہیے تو ان سٹینڈرڈ سے یہ بہت زیادہ انچی امارت تھی اور ایک یہ جو اس حادثے کا ایک فیکٹر بنا ہے جہاں بہت سے دیگر فیکٹر تھے وہ اس میں ایک اہم فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر یہ امارت اتنی بلندی پر نہ ہوتی تو پھر یہ جہاز شاید رنوے تک گلائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا اس سسلے میں ایک سوال جو ایوییشن کے مائرین اٹھا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جب تیارہ دوسری مرتبہ لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا یعنی پہلی لینڈنگ اور دوسری لینڈنگ کے درمیان انیس منٹ کا فرق تھا تو اس انیس منٹ کے دوران کیا ائرپورٹ پر ایک ہنگامی اور کریش لینڈنگ کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ مکمل کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے اور اس وقت ائرپورٹ کے اوپر اور جن رنوے کے اوپر آخری مرتبہ کنٹرول ٹاور نے پیغام دیا تھا جہاز کے پائلٹ کو کہ وہ لینڈ کرے تو ان رنوے کے اوپر وہ مطلوبہ اقدامات تھے یا نہیں تھے اگرچہ تیارہ تو ان رنوے پر پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکا ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ تیارہ اس رنوے پر پہنچنے سے پہلی تباہ ہو گیا لیکن یہ سوال ضرور اٹھایا جا رہا ہے کہ دوسری لینڈنگ میں بھی کیا رنوے پر ایک کریش لینڈنگ کے حفاظتی انتظامات موجود تھے یا نہیں تھے کیونکہ پہلی لینڈنگ اور دوسری لینڈنگ کے درمیان انیس منٹ کا فرق تھا اور ایوییشن کے مائرین کے مطابق یہ انیس منٹ بہت ہوتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے جو حفاظتی انتظامات درکار ہوتے ہیں ان حفاظتی انتظامات کو کرنے کے لیے لیکن بارال جو ایوییشن کے منسٹر ہیں اور جو سی ای او ہیں پی آئی اے کے ان کا یہ وعدہ تو ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی ایک شفاف تحقیقات کی جائیں گی اور تین ماہ کے اندر یہ تحقیقات جو ہیں وہ مکمل بھی کی جائیں گی اور پھر ان کو پبلک بھی کیا جائے گا لیکن اصل جو اس میں ایشو یہ ہے کہ ان تحقیقات کو مکمل کرنے کے بعد پبلک کیا جائے تو ان کی روشنی میں اگر کسی کی غفلت ہے تو ان کو سزا بھی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات بھی کیا جائیں کہ دوبارہ اس قسم کے حادثات اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے ہوئے ہیں یا کسی تقنیکی خرابی کی وجہ سے ہوئے ہیں تو اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان وجوہات کا صدباب کیا جا سکے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے جو حادثات ہیں ان کے خدشات کو کم کیا جا سکے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو پاکستان میں تیاروں کے بڑے حادثات ہوئے ہیں اگر ہم بہت دور نہ بھی جائیں تو صرف پچھلے بیس سال کے جو تیاروں کے حادثات ہوئے ہیں صرف ان کا جائزہ لیں تو ان کی تحقیقات جو ہوئیں اور ان میں بڑے بھیانک قسم کے انکشافات بھی کیے گئے جن میں مجرمانہ غفلت بھی سامنے آئی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ کسی کے خلاف ٹھوس کاروائی کی گئی ہو نہ صرف یہ کہ کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ریپورٹس آئیں ان کی روشنی میں کوئی نئے ایسے ایس او پیز بھی نہیں بنائے گئے کہ جس سے حادثات کی یہ جو اشرا ہے وہ کم ہو سکیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کی ہیں آج ہم نے آپ کے سامنے جو تذیعہ پیش کیا اس کے متعلق کمنٹ کیجئے اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم عاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تب کے لئے خدا حافظ